Good morning students آج ہم نومنکلیچر کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ویسے تو ہمیں پڑھنا ہے نومنکلیچر ہیلو ایلکینز اور ہیلو ایرینز کا لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں بیسک رولز جو ہیں وہ پتا ہونے چاہیے اور یہی بیسک رولز ہم اپنے باقی چپٹرز الکوہل فینول الڈی ہائیڈ کی ٹون کارب آکسلک ایسٹس ایسٹرز فینول ان سب پہ ہم آگے لگائیں گے ہائیڈرو کاربنز اور جو بیسک اورگینک کیمیسٹری سکھائی تھی اس کے اندر چلیے دیکھتے ہیں دیکھیں نومنکلیچر میں جو رولز ہوتے ہیں فرسٹ ہوتا ہے سیلیکشن رول سیکنڈ نمبرنگ رول تھرڈ پی ڈیویو ایس پی ڈیویو ایس کا مطلب پتہ پریفکس ورڈ روٹ سفکس دیکھیں گے اس کو سیلیکشن رول کی بات کریں تو سب سے پہلا ہوتا ہے چین کو جو سیلیکٹ کرنا کہ کونسی چین ہم مین پرنسپل کاربن چین ہماری کیا ہوگی تو دیکھیں اس میں آپ کو یہ چیز دھیان رکھنی ہے مین فنکشنل گروپس کو پرائیورٹی دیتے ہیں اس کے بعد ملٹیپل بانڈز کو پرائیورٹی دیتے ہیں اس کے بعد نمبر آف کاربن ایٹمز آتے ہیں اس کے بعد ہی کئی نمبر آف سائیڈ چینز آتی ہیں تو دیکھیں فرسٹ اگزامپل ہے یہ فرسٹ اگزامپل ہے ہمارا اس میں ہم مین چین کونسی سیلیکٹ کریں تو فرسٹ سیلیکشن رول ہی لگا رہے ہیں اس کے بعد ہی تو نمبر انگ دیں گے تو سیلیکشن رول میں سب سے پہلے کام ہوتا ہے چین کو لونگس چین کو سیلیکٹ کرنے کا لونگس چین نہیں مطلب اس کے حساب سے سیلیکٹ کرنے کا تو دیکھیں یہاں پہ کوئی فنکشنل گروپ نہیں ہے کوئی ملٹیپل بانڈ نہیں ہے تو کیا رہ گیا تھرڈ کیا آتا ہے نمبر آف کاربن ایٹم تو ایسی چین سیلیکٹ کریے جس میں نمبر آف کاربن ایٹمز زیادہ آ رہے ہوں دیکھیں تو ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار تو لونگس چین ہماری کونسی ہو جائے گی یہ بھلی یہ چین ہم نے سیلیکٹ کر لی اور جو بھی اس کے راستے میں آ رہا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ سائٹ چین ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ادھر دیکھئے سیکنڈ اگزمپل سیکنڈ اگزمپل میں کوئی فنکشنل گروپ نہیں ہے لیکن ملٹیپل بانڈ ہے ڈبل بانڈ ہے تو ہمیں یہاں تو چین ہی یہی ہے تو یہی پوری لونگس چین یہی ہو جائے گی ایسی تھرڈ یہاں پہ بات کرے تو فنکشنل گروپ آ رہا ہے تو فنکشنل گروپ کو ہمیں لے کے چلنا ہوگا اب فنکشنل گروپ سے ہم چل رہے ہیں یہاں جائے ہیں یہاں جائے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے ادھر ایک کاربن ہے ادھر دو کاربن ہے تو یہ والی چین ہماری لونگسٹ کاربن چین مین پرنسپل کاربن چین ہو جائے گی اب سیکنڈ بات کرتے ہیں نمبرنگ رول کی نمبرنگ رول میں ہمیں نمبر دینا ہے تو سب سے کم نمبر کس کو دیں تو وہ ہمیں اس طرح سے دیکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے مین فنکشنل گروپ دیکھتے ہیں پھر ملٹیبل بونڈ پھر سائٹ چین اب جیسے اس کی بات کریں تو سب سے پہلا کام کیا سیلیکشن رول دیکھیں کون سی لونگسٹ کاربن چین ہو جائے گی کوئی بھی لے لیجئے ایک یہ والی تو لے نہیں سکتے ایک دو تین آ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں ایک دو تین چار تو یہ ہماری کیا ہوگی لونگسٹ کاربن چین ہو گئی اب دیکھیں مجھے نمبرنگ دینی ہے میں اس کو نمبرنگ کیسے دوں گا کوئی مین فنکشنل گروپ نہیں ہے کوئی ملٹیبل بونڈ نہیں ہے سائٹ چین نہیں ہے تو دیکھیں تو کہیں سے بھی نمبر دیجئے 1 2 3 4 تو یہ نمبر ہوگی 1 2 3 4 کیونکہ اگر ہم یہاں سے بھی چلتے تو بھی ٹھیک ہوتا 1 2 3 4 کیونکہ ہم دیکھیں 2 اور 3 پہ کیا آ رہا ہے سائٹ چین آ رہی ہے ادھر سے چلیں گے تو بھی 2 اور 3 پہ ہی سائٹ چین آ رہی ہے دیکھیں نیکسٹ بات کرتے ہیں یہ والا اگزامپل لیتے ہیں یہاں پہ فنکشنل گروپ کو ہمیں لویس نمبر دینا پڑے گا تو فرسٹ ہے سیلیکشن رول لگاتے ہیں سیلیکشن رول کیا کہتا ہے مین فنکشنل گروپ کو لے کے چلیے تو یہ یہ مین فنکشنل گروپ یہاں جاؤں یہاں جاؤں یہاں جاؤں ایک ہی بات ہے تو چلیے یہاں چلتے ہیں تو یہ میری لونگس چین ہو گئی جس میں فنکشنل گروپ آ گیا اب نمبرنگ رول کیا کہتا ہے فنکشنل گروپ کو سب سے کم نمبر دو دے دو 1 2 یہ 3 تو یہ اس طرح سے نمبرنگ رول لگاتے ہیں اب یہاں دیکھئے یہاں پہ کوئی فنکشنل گروپ نہیں ہے کوئی ملٹیپل بانڈ نہیں ہے سیلیکشن سب سے پہلے لمبی چین تو یہ ہوگی لونگس چین یہ ہوگی ٹھیک ہے اب نمبرنگ دینی ہے تو نمبرنگ چاہے اب یہاں سے دو چاہے یہاں سے دو ایک ہی بات ہے 1 2 3 4 5 تو یہ ہمارا ہوتا ہے نمبرنگ رول ثرڈ ہوتا ہے پہلے سیلیکشن کرتے ہیں جو ہمارا مین پرنسپل کاربن چین وہ سالیکٹ ہوگئی اس کے بعد نمبرنگ کیسے کرتے ہیں اس کے لیے رول بتا دیا اب ثرڈ آتا ہے پی دیولیو ایس پی دیولیو ایس کا مطلب کی ہے پریفکس و کا مطلب ورڈ روٹ اور اس کا مطلب صفکس تو دیکھیں جو پریفکس ہوتا ہے وہ 2 ڈگری اور 1 ڈگری ہوتا ہے ون ڈگری کی بات ابھی نہیں کریں گے ابھی یہ دوسرے الگ سے لیول کی بات آتی ہے تو ٹو ڈگری سفکس ہم جوز کرتے ہیں کس کے لیے سائیڈ چین اور سبسٹیٹوینٹس کے لیے اب جو سائیڈ چین ہے وہ ہمارا ہی سیم ہے یا ڈیفرینٹ ہے دیکھئے اگر سائیڈ چین ہماری جیسے میتھائیل ہو سکتی ہے ایتھائیل ہو سکتی ہے پروپائیل ہو سکتی ہے اگر مان لیجیے دو دو میتھائیل گروپ لگے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا یوز کریں گے ڈائی تین ہے ٹرائی چار ہے ٹیٹرا اگر جو ہمارے سائیڈ چین ہے وہ ڈیفرینٹ ہے میتھائیل ایتھائیل ہے تو وہاں پہ ہم الفائیٹیکل آرڈر لگاتے ہیں جیسے میتھائیل اور ایتھائیل ہے تو ای پہلے آتا ہے اس کو نمبرنگ پہلے دے دیں گے پریفکس رول میں بھی اس کو پہلا پہلے دیں گے اب بات کرتے ہیں ورڈ روڈ کی ورڈ روڈ کیا ہوتا ہے نمبر آف جو پیرینٹ کاربن چین ہے جو مین پرنسیپل کاربن چین ہے اس کے اندر کاربن کتنے ایک ہوتا ہے تو میتھ آ جاتا ہے دو ہوتا ہے اتھ تین پروپ چار بیوٹ یہ ٹینتھ کلاس میں بڑھتے ہیں فائیف کاربن ہے پینٹ سکس ہے ہیک سیون ہے ہیک ایٹھ ہے اوکٹ نائن ہے نون ٹین ہے دیک آپ کا اتنے سے ہی کام چل جائے گا اب بات کرتے ہیں سفکس کی تو سفکس بھی دیکھئے ون ڈگری اور ٹو ڈگری ہوتا ہے ون ڈگری سفکس ون ڈگری سفکس کا مطلب کیا ہے جو پیرینٹ کاربن چین ہے ان میں کاربن کاربن کے بیچ میں بانڈ کیسا ہے اگر سنگل بانڈ ہے تو این الگین ہو جائے گا نا اگر ڈبل بانڈ ہے این ٹرپل بانڈ ہے تو آئین اگر اگر ٹو ڈگری سفکس کی بات کریں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے فنکشنل گروپ آپ کا کیا ہے تو ایک اگزامپل دیکھتے ہیں جیسے یہ اگزامپل ہے ہمارا سی او او ایچ یہ اگزامپل ہے اب دیکھیں سب سے پہلا رول کیا ہے سیلیکشن رول تو ہمیں لونگسٹ کاربن چین سیلیکٹ کرنی ہے تو وہ بھی کیا کہتا ہے کہ لونگسٹ کاربن چین میں مین پرنسپل فنکشنل گروپ کو ہمیں رکھنا پڑے گا تو یہ فنکشنل گروپ ہی تو ہے کاربوکس لے کیسے اس کو ہمیں لے کے چلنا ہوگا تو لے لو اس کو اس کے بعد ملٹیپل بانڈ آتا ہے یہ ملٹیپل بانڈ بھی آ گیا اس کے اندر ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا سیلیکشن رول لگ گیا اس کے بعد نمبرنگ نمبرنگ رول کہتا ہے کہ جو فنکشنل گروپ ہے اس کو سب سے کم نمبر دو تو دے دو ون ٹو ٹھری فور تو یہ نمبرنگ ہو گئی اب اس کے بعد لگاتے ہیں پی ڈبلیو ایس پریفکس پریفکس لگتا ہے سبسٹیٹوئنٹ کے لیے یہاں پہ سبسٹیٹوئنٹ کوئی ہے یعنی کوئی بھی سائٹ چین نہیں ہے اس کے بعد ورڈ روٹ کی بات کریں پریفکس یہاں پہ کوئی ہے نہیں ورڈ روٹ کی بات کریں تو کاربن گن لو کتنے ہیں کاربن ہے یہاں پہ چار تو چار کے لیے کیا یوز ہوتا ہے بیوٹ اوکے اور اس کے بعد سفکس کی بات کریں تو سفکس یہاں پہ دیکھئے ون ڈگری اور ٹو ڈگری ون ڈگری کاربن کاربن کے بیچ کی بانڈ کے بارے میں بتانا ہوتا ہے تو دیکھئے ڈبل بانڈ ہے تو یہاں پہ این ہے اوکے اور اس کے بعد ٹو ڈگری سفکس لگے گا وہ فنکشنل گروپ پہ ڈیبینڈ کرتا ہے تو کاربوکسلیک ایسیڈ کے لیے اوک ایسیڈ یوز کرتے ہیں اس کی بعد میں بات کریں گے ابھی ایک جسٹ ایگزامپل لے کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں تو ہیلو ایلکینز کی ہی نومنکلیچر کو سٹڈی کرنا ہے جس کے بارے میں آج بیسک سیکھ لیا ہے وہ کل سٹڈی کر لیں گے اس کے بارے میں تو دیکھئے اس کا نام کیا ہو جائے گا بیوٹ اب سفکس لگا رہے ہیں کونسی پوزیشن پہ ہے این تھری این ون اویک ایسیڈ ون اویک ایسیڈ بس دھیان یہ رکھنا ہے کہ یہاں پہ یہ اوک ہے ووول ہے اور ای بھی ووول ہے تو اس ای کو کار دیتے ہیں تو نام کیا ہو جائے گا بیوٹ تھری این ون اویک ایسیڈ چاہے آپ ون لگاؤ نہ لگاؤ انڈرسٹوٹ ہے تو نام کیا ہو جائے گا بیوٹ تھری این اویک ایسیڈ یہ بھی نام صحیح ہے یہ بھی نام صحیح ہے